انہی اشار کے ساتھ میں خطابت کے لیے دعوت سخن دوں گا جناب غفور باروی صاحب کو کہ وہ آئیں آپ ایک بار نعرے کا جواب دیجئے گا نعرے تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرے انسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے گا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے میرا گلہ میں کب کی آپ کی منت کر رہا ہوں کیار بولیں آپ بولیں لیکن آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بولنا نہیں ہے اب ایک بار پتہ چلیں آخری لمحہ نعرے کا جواب اس طرح دینا ہے جیسے عاشق دیتے ہیں تاکہ خطاب والے علامہ صاحب کو پتہ چلے کہ عاشقان رسول جاگ رہے ہیں نعرے تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرے انسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے نعرہ تکبیر کم سے کم اس سے زیادہ آواز ہونی چاہیے آپ کی نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت بولو بولو نعرہ حدری نعرہ حدری جشنید بلاد النبی جناہ محمد غفور قاربی صحاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ حدری الحمد للہ رب العالمین نعرہ حدری والآكبت للمبتکین والسلاة والسلام علاها بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم oh theialah این اللہ اللہ ہم ملائکتہ جسلون على النبش يا ایها الذین آمنوا سلوا عليه سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد و بارک وسلم علیه السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وعصحابک یا غبیب اللہ سلام پتہ پتہ خدا یا دم دم ترم یہ زمین و آسمہ موجود و مدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا بلغ العلاب کمالی کشفت جعاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلی اللہ علیہ وعالی اللہ رکھ بر عزت جل جلاله و ام نواله و اعظم شانه و اتم برحانه کی بارگاہی اقدس کے اندر حمد و سنہ عرض کرنے کے بعد پیارے نبی حضرت سید المرسلین قائد المرسلین سید سروران حامیے بے قسان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی اقدس کے اندر حدیع درود کی عقیدت کے پھول نچاور کرنے کے بعد نہیتی واجب الہترام حضرت اللہ مولانا محمد صفدر صاحب میروی صدر انجمن مہریہ نصیریہ میری مراد میرے دوست محمد زلکرنین سکندر مہروی نصیروی جن کی کعوشوں سے ماہر عبیل اول کی آج یکم تاریخ ہے پریس کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمایا جو جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر یہ اعلان کر رہے ہیں نصیر ملت بھی سید سید نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشن ان کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ اسلام آباد گولڑے تک محدود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر ان کا مشن جاری ہے میں اکثر و بیشتر نیٹ کے اوپر اور ان کی تکاریریں انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنتا رہا ہو ان کو گورو نے بھی مانا ہو اور انہوں بڑی ہی خواہش کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ان کے پرگنام مراقب ہوئے تو یہ انجمن مہریا نصیریا کا یہ پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے ساتھ نوجوانوں کو وابستہ ہونا چاہیے تاکہ یہ مشن پیر سید نصیر الدین کا تا قیام قیامت تک جاری و ساری رہے اور ان کی نظر کرم تمہارے اوپر لگی رہے کہ میرے مرید میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے جماعت اہل سنت جب بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے گھر گھر نگر نگر گلی و کوچے کے اندر سیدی مرشدی کے نعرے لگتے ہیں اس نعرے کو قائم رکھنے کے لیے صاحب دعوت نے ناصر راہ نے یہ پرگرام منعقد کیا تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا نزول ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے جب روح کائنات کے اندر قدم رکھا آپ کو جب مبعوث فرمایا گیا گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر سبھی لوگ زمانے جہلیت کی زندگی گزار رہے تھے کسی کو معلوم نہیں تھا معاشرے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر ماں کا لوگوں کو درس دیا کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے بیٹی کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ زمانے جہلیت کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جس گھر کے اندر بھی بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے کے اوپر ماتھے کے اوپر سیاہ ٹی کا لگ جائے کرتا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بہت بڑی آفت آگئی ہے اس کو کس طریقے سے ہٹایا جائے روایات کے اندر آتا ہے ایک شخص جس کی بیٹی گھر میں پلتی رہی جوان ہوتی رہی لیکن والد کا ارادہ یہ تھا کہ کہیں موقع ملے میں اس بچی کو راستے سے ہٹا دوں کیوں آنے والے زمانے کے اندر مجھے سسر کہلوانا پڑے گا مجھے داماد کی تراش کرنی پڑے گی لوگوں کے دروازے پہ جانا پڑے گا منتیں سماجتیں کرنی پڑے گی ان سے رشتے کے بارے میں کہنا پڑے گا اور لیکن وہ آدمی جب گھر میں آتا ابھی گھر کے دروازے کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھتا تھا بچی دور سے آتی اور اپنے والد کے ساتھ لپڑ جاتی تھی اس معاشرے کے اندر معلوم ہونا چاہیے لڑکوں کی بنسبت لڑکی والدین سے زیادہ محبت کرتی ہے کیونکہ حدیثِ طیبہ میں آتا ہے کہ جب والد کام کر کے آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے گھر میں آتا ہے چار پائی پہ لیٹا ہے بچی پیار کے ساتھ اپنی انگلیوں کو اس کے سر میں کھجلاتی ہے فالیات کے لفظائے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے اپنے والد کے سر کے اندر جمعوں کو تلاش کر رہی ہے تو لوگوں اس آدمی نے ایک طریقہ بنایا گھر میں کہا اے بچی آج ایک دعوت پہ جانا ہے میرے ساتھ چلو جوان بچی ہے لیکن وہ والد کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے والد کا ارادہ اور رویہ کچھ اور تھا اس نے بچی کو لیا جنگل میں گیا جب بچی نے جنگل کے اندر کونے کو دیکھا اپنے والد کے ارادے کو بھاپ گئی کہ مجھے والد تو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں کہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس نے کہا بیٹی آؤ سامنے اس والد کی آنکھوں کے اندر جیسے زمانے کے اندر آنسو آتے ہیں وہ آنکھ سنے ہی تھے اس نے بچی کو دھکا دیا اس کونے کے اندر گرا دیا جب کونے کے اندر بچی جا رہی تھی یا ابتا یا ابتا کے الفاظ اس کی زبان پہ جاری تھے اے ابا جان تو مجھے کونے میں دھکا کیوں دے رہا ہے مجھے موت کی طرف کیوں دھکے رہا ہے لیکن اس نے کہا ہمارے زمانہ ہمارے اس دور کے اندر بچیوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا قربان جاؤں میرے پیارے نبی علیہ السلام آجزیوں ان کے ساری کے پیکر جب دنیا کے اندر آئے خدا کی قسم زمانے کو بتا دیا کہ لوگوں اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے غزبِ طبو کے اندر جب میرے پیارے نبی علیہ السلام نے پڑواو کیا صحابہِ کرام ردوان اللہ علیم اجمعین ساتھ ہیں کھانے پکانے کا وقت آیا کوئی لکنیاں تلاش کرنے جا رہا ہے کوئی بکری کو زبا کرنے کے لیے جا رہا ہے جس کے ذمہ جو بھی کام لگایا گیا اس کام کو سرانجام دینے کے لیے جا رہا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لکنیوں کو جمع کرنے کا کام کسی نے اپنے سبر اپنے ذمہیں نہیں لیا چلو میں چلتا ہوں لکنیاں کٹھے کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکنیاں کٹھے کرنے کے لیے گئے صحابہِ کرام نے دیکھا بیتاب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے نہیں ہے اور وہ قدموں کی تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنیوں کا گٹھا اٹھا کر آ رہے تھے صحابہِ نیارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کام کرنے کے لئے کافی ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں ہم آپ کا دیدار کرتے رہیں گے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں منفرد حصیت نہیں کیا اصل کرنا چاہتا زمانے جہلیت کے اندر وہ لوگ سردار اپنے غلاموں کو کام میں لگا دیتے تھے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا میں بھی چاہتا ہوں کہ جو کام میرے ذمہ ہے جو میرا حق بنتا ہے میں وہ بھی کرتا چلا جاؤں وہ آجزیوں ان کے ساری کے پہ کر جو رب تبارک و تعالی نے نعمت کبرا کے طور پر ہمیں عطا کیا وَأَمَّا بِنِ عَمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب جرچہ کیا کرو جب بھی ربی الاول کا مہینہ آئے دھوم دھام سے ملاد منایا کرو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے ترانے گھایا کرو تو میرے پیارے نبی علیہ السلام کے ترانے صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ اسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں تورات کے اندر زبور کے اندر انجیل کے اندر بھی موجود ہیں آج میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن تو میرے پیارے نبی علیہ السلام کی نات ہے اور تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب یہودیوں نے پڑھا اور وہ جان گئے کہ آخری نبی الزمان تشریف لانے والے ہیں کیونکہ ایک تورات کا عالم جہودی جب تورات کی تلاوت کرتا اس میں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آب صلی اللہ علیہ وسلم کے باس فرنات پڑھتا تھا اس کی ایک لونڈی تھی وہ ظالم بہت تھا اس نے کہا جاؤ چکی سے آٹا پسوا کر لاؤ جب وہ گئی لونڈی تو اس نے چکی کے اوپر آٹا پسوانے میں دیر لگ گئی راستے میں رو رہی ہے میرے عربی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا فرمانے لگے آئے اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے ارز کرنے لگی میرا آقا بڑا ظالم ہے مجھے مارے گا میں نے دیر لگا دی ہے آٹا پسوانے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آٹے کو لے کر کاندے پہ رکھا اور کہنے لگے آؤ چلتے ہیں تمہارا گھر کہاں ہے جب گھر کے دروازے پہ گئے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے وہ تورات کا عالم یہودی آیا اس نے غصے کے اندر کہا تو نے دیر کیوں لگا دی ہے لیکن جب چہرے کو دیکھا خدا کی قسم نظریں جھک گئیں اس کے اس نے کہا یہ حضن کے پیکر کہاں سے آیا ہے اس کا نام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت رو رہی تھی راستے میں میں اس کی مدد کے لئے آیا کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے جس کی بار بار دیفریشن کی جائے جس کی بار بار تعریف کی جائے اور احمد کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا تو اس نے کہا ذرا رک جاؤ میں گھر سے ابھی آتا ہوں تورات کو لے آیا تورات کی برکردانی بھی کرنے لگا اس میں دیکھنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھنے لگا ادھر زیارت کرتا تورات کی زیارت کرتا ادھر دیکھتا پھر ادھر تورات کی زیارت کرتا رہا کہنے لگے ایک بات پوچھنی ہے کیا تمہیں پچھلی رات میراج تو نہیں ہوئی میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں مجھے پچھلی رات کے اندر میراج ہوا میں اللہ رب العزت کا دیدار کر چکا ہوں وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے تورات کے اندر پڑا تھا کہ ایک عالم یہودی عالم کا اس کی باندھی کے لیے مدد کرنے والا شخص آئے گا دروازے کے اوپر اس نے گزشتہ رات میراج کی ہوگی مجھے اپنا ہاتھ دے دو دست مبارک دے دو میں ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تورات کے اندر بھی میرے پیارے نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ناتو کو بیان کیا گیا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہودی شام میں رہتا تھا اس کا ہفتے کے دن جیسے ہمارا جمعہ کا دن متبرک ہے ہم مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ وہ ہمارا عید کا دن ہوتا ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے مختص ہفتے کا دن تھا اور وہ تورات کا جب تلاوت کرتا ایک مرتبہ تورات کی تلاوت کرنے لگا اس میں چار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا اس نے اس جگہ سے نام کو کاٹ دیا بند کر کے رکھ دیا جب دوسرا ہفتہ آیا اس نے پھر تلاوت کرنا چاہا تو کیا دیکھتا ہے کہ آٹھ جگہ پہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کا نام آ چکا وہ ذہن میں خیال کرنے لگا اگر میں اسی طریقے سے کرتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے ساتھ ان کی ناتو کا تذکرہ ہماری تورات میں بھر جائے گا وہ دوستوں سے پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے دوستوں نے مشورہ دیا وہ تو جادوگر ہے وہ تو ایک جھوٹا شخص ہے تمہیں اسے کبھی نہ ملنا اگر مل گئے تو پھر اس کے جادو کے اندر اس کے سار کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے وہ کہنے لگا خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم میں اس عربیے دو جہاں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میں ضرور زیارت کروں گا مجھے اجازت دے دو دوستوں نے اجازت دی وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا مدینہ طیبہ کی بستی کا سفر کرتا رہا اس کی طرف جب آیا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کیونکہ چہرہ بڑا حسین تھا چہرہ بڑا خوبصورت تھا کہنے لگا شاید کہ یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا السلام علیکہ یا محمد خدا کی قسم سلمان فارسی کی جان پہ لرزہ تاری ہو گیا اور کہنے لگے آپ نے میرے زخم کو تازہ کر دیا ہے دل میں کہنے لگے ابھی تین دن پہلے پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ کون شخص ہے کوئی اجرے بھی شخص لگتا ہے کوئی مسافر لگتا ہے جب ساتھ آیا اور کہنے لگا میں اس کو اگر بتاتا ہوں پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں اس کا دل ٹھوٹ جائے گا یہ باپس چلا جائے گا اگر میں کہتا ہوں بسجد نبوی کے اندر بیٹے ہیں خدا کی قسم یہ تو جھوٹ ہوگا حضرت سلمان فارسی نے ارادہ کر لیا آؤ میں تو بے صحابہ کس پاس لے چلتا ہوں مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام غب کی تصویر بنے بیٹے ہیں ہر شخص کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ غم کی تصویر ہے آسو جھلک رہے ہیں فرش کے اوپر جا رہے ہیں لیکن جب اس یہودی نے سلام کہا السلام علیکہ یا محمد تو سبیب صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے تم نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا ہے لگتا ہے کوئی اج نبی شخص لگتا ہے اور وہ تو پیارے نبی علیہ السلام تین دن پہلے وصال فرما رہے ہیں جن کی زیارت کے لیے تو آیا ہے خدا کی قسم کہنے لگا ہائے غم ہائے میری ماں مجھے تُو نہ جنتی اگر تُو نے جنت بھی دیا تھا تو میں تورات کو نہ پڑھتا اگر میں نے تورات کو پڑھ بھی لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناعت پہ ان کے وسط پہ نظر نہ پڑھتی اگر پڑھ بھی گئی ہے تو رسول اللہ کی زیارت تو ہو جاتی اس تربیت ہو جہاں کی زیارت تو ہو جاتی میں جب تورات کو پڑھتا تھا اس تورات کے اندر رسول اللہ کا نام آتا تھا اور میں اس کو کارٹ دیتا تھا خدا کی قسم میرے دل کے اندر اب اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے میں بغیر دیدار مصطفیٰ کے جا نہیں سکتا میں گھر جا نہیں سکتا کہنے لگے تمہارے اندر علی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہنے لگے حاضر ہے علی میں ہوں علی اور وہ جہودی کہنے لگا میں نے تورات کے اندر بھی آپ کے وصف کو پڑھا ہے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک کو تو بیان فرما دیجئے آپ کے وصف کو بیان فرما دیجئے میرے پیارے نبی علیہ السلام کے تاماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے فرمانے لگے کیا نہ متوسط القام آپ درمیانے قد کے تھے حسن العزن وحسن الواجح وحسن الصغر خوبصورت دانت تھے نہ قد لمبا تھا نہ قد چھوٹا تھا بلکہ درمیانہ قد تھا آپ کا چہرہ کشادہ تھا آپ کی آنکھوں کے اوپر آبرو سیاہی مائل تھے دل کہتا دیکھتا بنا رہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی وہ کہنے لگے بس کر دو علیہ میں نے یہی بس یہی حلیہ میں نے تو تورات کے اندر پڑا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے جببہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں حضرت علیہ نے فرمایا سلمان جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو جببہ مبارک دے دو اور جب عثمان جب حضرت سلمان فارسی دروازے پہ آئے فرمانے لگے اے خاتم الانبیاء کے دروازے اے زین اللہ علیہ کے دروازے جب دروازے کے اوپر دستک دی حضرت امام حسن اور حسین کمرے کے سین کے اندر بیٹھے رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر و فراق کے اندر رو رہے تھے اور فاطمہ سے جب حضرت سلمان نے حضرت علیہ کے پیغام کو پہنچا دیا فرمانے لگی کون ہے میرے والد محترم کے جبے کی زیارت کرنے والا کون ہے اتنا خوش نصیب جو میرے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو زیارت کرے گا جب جبہ مبارک باہر لائے گیا ریشم کے کپڑے کے ساتھ سات جگو پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے پہمند لگے ہوئے تھے سبھی صحابہ نے آگے بڑھ بڑھ کے اس جبے کی زیارت کی حضرت علیہ نے سب سے پہلے جبے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا سارے صحابہ نے زیارت کی اور پھر اس یہودی نے جبے کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ یک دس میں عرض کرنے لگا کیا عرض کرنے لگا کہنے لگا یا باری الہی تو وادہولہ شریک ہے ہم تیرے محتاج ہیں تو بے نیاز ذات ہے تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی جو اس قبر مبارک کے اندر تیرا حبیب موجود ہے اس نے جو کچھ بھی کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس نے دنیا کے اندر اپنی پدائش سے لے کر اپنی آخری عمر ویسال تک جو کچھ بھی کہا میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے شام کے علاقے سے آیا ہوں اور یا باری الہی اگر میرا اسلام تیری بارگاہے اکدس میں قبول ہے تو میری روح ابھی کپسرہ انسی سے پرواز کر جا اسی قبر انور کی مٹھی کو اٹھا کر جب اپنے جسم کے ساتھ لگاتا ہے قبر مبارک کے اوپر آنسو بہاتا ہے خدا کی قسم اس کی روح کپسرہ انسی سے پرواز کر جاتی ہے آشک ہوں تو ایسے جس نے ابھی کوئی لمحہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر نہیں کیا ہے خدا کی قسم ابھی زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی صحابہ کے عشق کو دیکھا نہیں ہے اتنا عشق لے کر آیا خدا کی قسم چاندلب ہے قبر مبارک کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے دل کی مراد کو بیان کیا اور سلام پیش کیا اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر اس کو اسلام کے اندر جگہ آتا کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس یہودی کے نماز جنازہ کو پڑھا غسل و تکفین دیا اب تو وہ مسلمان ہو چکا ہے اب دائر اسلام کے اندر آ چکا ہے اے نوجوانوں میں تمہیں یہ درس دینا چاہتا ہوں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بابستگی کا سمود دیتے ہوئے جتنے بھی کام میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی کو خزارو جیسا مشن پھر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں دیکھ کر گئے ہیں خدا کی قسم ان کی مزار پرانوار پر جا کے دیکھو ہمیں پچھلے سال اور سے مبارک کے اوپر جانا نصیب ہوا اتنی روحانیت میری اتنا فیض ملا دل کہتا ہی نہیں تھا جہاں کے ان سے چلے جائے ان کو کہا جاتا ہے عاشق رسول جنہوں نے دنیا کے اندر میرے پیارے نبی علیہ السلام کے مشن کو عام کیا ہے تو اے لوگو تم بھی اس مشن کے اندر شامل ہو جاؤ میرے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کے عشق کو ان کی صیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو انہوں نے کیسا عشق کیا ادھر غزبہ بدر غزبہ اہدہ ہے اس کے اندر ستر کہران صحابہ شہید ہوئے اور ستر کے قریب زخمی ہوئے پورے شہر کے اندر کحرام مچ گیا کہ مسلمانوں کے اوپر کافی تکلیف آ چکی ہے ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ انفاظ جاری ہے ادھر ایک دیوانہ وار گھر سے عورت نکلتی ہے جو میرے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے والے خانہ محبت کرتی ہے خدا کی قزم سارا خاندان چلا گیا لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری رہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کیسی ہے آگے بڑی صحابی سے پوچھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اس صحابی نے کہا اللہ کی بندی تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے اپنے عربیت ہو جہاں کے بارے میں پوچھا ہے پھر آگے بڑی اور صحابی سے پوچھا اس صحابی نے کہا تیرا جوان شہر شہید ہو گیا کہنے لگی میں نے شہر کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے تو عربیت ہو جہاں کے بارے میں پوچھا ہے اسی طریقے سے پوچھتی پوچھتی جب آگے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پاتی ہے دیوانہ وار قدموں میں جھک جاتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر آپ زندہ ہے تو میرا سارا خاندان زندہ ہے اگر آپ زندہ ہیں تو میرا سارا خاندان زندہ ہے اگر آپ شہید ہو گئے تو میرا خاندان زندہ ہو کر بھی مر گیا اتنی محبت و بابستگی عشق و مستی کے اندر لبریز و حقی وہ عورت دیوانہ وار زبان کے اوپر الفاظ یہی لگا رہی ہے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کر رہی ہے تو لوگوں سن لو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو عشق کیا ہے ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا اڑھنا ان کا بچھونا سنت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا رسول اللہ ان کی محبت اگر ہم کتابوں کے اندر پڑیں ہمیں ناولوں سے ہماری جان نہیں چھوٹتی آج گھر گھر کے اندر سے وہ ناول بچیوں سے چھین لو ان بچیوں کے گھر ان کے ہاتھ میں سیرت مصطفیٰ کی کتابوں کو تھما دو اس گھروں کے اندر غلط قسم کی سیڑھیا فوش قسم کی فلمیں چھین لو ان گھر کو پاک کر دو اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرو سب سے پہلے سب سے پہلی سیڑھی تمہارا گھر ہے تمہارا گھر آباد ہوگا تمہارا گھر شاد ہوگا سنت مصطفیٰ کے نعرے لگے ہوں گے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال ان کی حدیث تیبہ تمہاری بچیوں کی زبانوں پہ ہوگی تمہاری اولاد کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی زبانوں پہ جاری ہوگا خدا کی قسم تمہارے گھر کے اوپر کبھی انگریز ڈاکہ نہیں ڈال سکتا کبھی تمہارے ملک پاکستان کو زلط اور اسوائی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے دامن کو باوستہ کر لوگے اپنی نسبت اپنے ناتے کو پکا کر لوگے خدا کی قسم جمیلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن جسما پورے سال ہی تمہارے گھر میں آباد و شاد رہے گا تو میرے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ والے آنا محبت کرنے والے وہ صحابہ اکرام حضرت امیر المومرین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی و کھوچے کا گشت کر رہے ہیں سبھی گھروں کے اندر معلوم کرتے ہیں کہ کس کے گھر کے اندر فاقہ ہے کس کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکا کس کے گھر کے اندر کون بیمار ہے اس کے یادت کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے مسلمان کے اوپر پانچ حق ہے رد السلام وعیادت المریض وعیجابت الدعوہ واتباع الجنائز واتشمیت الاتس کہ سب سے پہلے سلام کرو اس کے بعد مریض کی یادت کرو جب تمہارا دوست تمہارا بھائی دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو اور جو تمہیں دعوت ہے اس کی دعوت کو قبول کرو جب کسی کو چھینک آ جائے اس کی چھینک کے اوپر وہ جب الحمدللہ کہے تمہیں یرحم اللہ کہو یرحم مقضا کہو تو یہ چیزیں اس دور کے اندر رائج تھیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے ایک گلی کے اندر دروازے کے اوپر سنا ایک بوڑی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں نات پڑھ رہی ہے اتنی ہی پرسوز آواز کے اندر نات پڑھ رہی ہے تو حضرت عمر بن خطاب سے رہا نہ گیا انہوں نے دروازے پہ دستق دی ابن عساکر فرماتے ہیں رات کے اس لمحے کے اندر اس عورت نے پوچھا اس رات آدھی گدر چکی ہے میرے گھر کے دروازے پہ کون ہے جواب آیا عمر آیا ہے امیر المومنین عمر فاروق آئے ہیں اور دروازے پہ آکے کہنے لگی کہ آدھی رات اور وہ بھی امیر المومنین عمر بن خطاب کا میرے گھر میں کیسے آنا ہوا اکل بھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ آدھی رات جس گھر کے اندر ایک ہی عورت رہتی ہو اس کے گھر میں نہ جایا جائے لیکن عمر فاروق سے نہ رہا گیا خدا کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فیراق میں وہ نات پڑ رہی تھی اور میرے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات جو پڑ رہی تھی وہ پھر سننا چاہتے تھے تو جب دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو عمر فاروق نے فرمایا اے اللہ کی بندی جو تو نات پڑ رہی تھی وہ نات مجھے دوبارہ تو سنا دیں میں پھر اس کو سننا چاہتی ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس نات کو پڑا جب اس فکرے کے اوپر آئے اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے مجھے خواب میں خوشخبری سورا دیجئے کہ تو بھی مر کر میرے ساتھ آجا تو بھی میرے ساتھ آجا میرے ساتھ والے محل میں آجا عمر فاروق سے رہا نہ گیا کہنے لگے یا اللہ کی بندی اس جگہ پہ عمر فاروق کا نام بھی لے اس جگہ کے اوپر عمر فاروق کا نام بھی لے لے جب عمر فاروق کا اس عورت نے نام لیا خدا کی قسم عمر فاروق کے جسم پہ ایسی کپ کپ ہی تاری ہوئی آپ بھی ہوش ہو گئے لوگ کاشانہ خلافت پہ اٹھا کے لے گئے خدا کی قسم تین دن تک لوگ آپ کے یادت کے لیے آتے رہے عشق مصطفیٰ ہے تو یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ کے رگ رگ اور رگ میں بسی ہوئی تھی تو یہی پیغام ہے ربی الاول کا کہ جس نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دنوں میں جگہ دے لی ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی دنیا میں اکیلہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم مزار پرانوار کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کون کون آیا ہے آج میرے ملاد کے اندر آج میرے جشن کے اندر کون کون آیا ہے کون اس مشن کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے آؤ آج جو مشن اس بکھر کے اندر انجبن میریا نصیریا نے چلایا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں نصیر ملک کے مشن کو تازہ کر دو ہر بچہ اور ہر گھر کے اندر اس مشن کو تازہ کرو گے خدا کی قسم پھر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمہارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں گے یا بار الہی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے تیرے مخلوق کے اندر تیرے بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراد منایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھا تھا اور اس مشن کے صدقے تو ان کو آج معاف کر دیں ان کے مشن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے گا کیونکہ جب جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے وہی نیک کام اللہ رب العزت کی بارگاہ اکدس میں اس انسان کے لیے سفارش بن جاتا ہے وہ اس کے لیے سفارش کرواتا ہے اور جو ہم قدم چل کے آئے ہیں اس گھر کے اندر اس ملاد کے اندر شرکت کے لیے چل کے آئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ایک ایک قدم کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں کروڑ و حال رحمتیں نازل فرمائے کروڑ و حال ایک ہی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اکدس میں دعا ہے کہ جو آج ہم نے جمیلات کا پرگرام منعقد کیا ہے جو صاحب دعوت ہے ان کی جو بھی دلی کابشیں ہیں جو بھی خواہشات نیک ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا عطا فرمائے اور ان کو تکمیل عطا فرمائے اور اللہ رب العزت تمہیں اپنے بچوں کی اپنے گھر کے اندر اپنی بچیوں اور بہنوں کی اسصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر تم نے اسصلاح چانی ہے اپنی امت کی اسصلاح کروانی ہے خدا کی قسم کافلوں کے اندر شرکت کرو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرو ان کے ساتھ مبستہ ہو جاؤ اور ان کے کافلوں میں شرکت کرو انشاءاللہ انہی کافلوں کے صدقے اللہ رب العزت تمہارے گزشتہ گناہوں کو ماف کر دے گا اپنی رحمت کے ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا باخر دعوانا ان الحمدللہ رب